ساتھیوں میرے چینل سے جنڈنے کے لیے سبسکرائب بٹن کو پریس کر دیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو میسنج مل جائے تو بیل آئیکن کو بھی اون کر دیجئے نمشکال میں انکوڑ جوشی آپ سبی کا انکوڑ ایسٹرالوجی چینل میں بہت بہت سواگت ابھی نندن کرتا میرے پیساتھیوں ایک میں میرے من کی بات آج آپ سے کہنا چاہتا دیکھئے لگ بگ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ میرا چینل نیا ہی ہے اور مجھے آپ سے تھوڑے سیوک کی اپیقشہ ہے جس سے کہ ہم سب ایک ساتھ گیان کی نئی اچائیوں تک پہنچ سکیں مجھے آپ سے کچھ زیادہ چاہیے نہیں کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیویں اس کے لیے میں آپ کو اگرم دنیاواد کی اپیت کرتا ہوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں جب سمیں خراب آتا ہے تو حقیقت میں بدھی گاس چڑھنے چلی جاتی ہے بیقتی یہ سوچ نہیں پاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے جدی بھے غلط بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے ہمیشہ وہ صحیح ہی لگے گا جو وہ کر رہا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں سے گڑ جاتا ہے میرے پیساتھیوں ویسے آج کا کوئی وشہ ہے نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ انتقر بنے رہے بہت ہی میت پونی وشہ ہے دیکھئے میں بلوڑا سے ہوں اور یہ راجستان میں ہے اسی ورش جولائی کے مہینے میں میرے ایک پریشت کا میرے پاس فون آیا کہ ان کے کوئی مطر ہیں جو چتوڑ میں رہتے ہیں بلوڑا شہر سے کچھ پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہوگا تو وہ بولے کہ میرے مطر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں تو میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے بولا کہ میں لگ بگ دو ورشوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں بیاپار میں اسی لاکھ روپے لگائے تھے لیکن بیاپار بھی ٹھپ ہو گیا بہت نقصان ہوا ہے مانسک روپ سے بہت زیادہ پریشان ہوں نین نہیں آتی ہے بیچے نہیں رہتی ہے اور دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے تو گھر پر کچھ بھی کہہ دیتا ہوں تو انبن ہو جاتی ہے وہ بولے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اب دیکھئے میں نے ان کو سمیہ دیا اور وہ آفیس آگئے اب دیکھئے بہت میدپون بات شروع ہوتی ہے یہاں سے ساتھیوں میں نے ان سے ان کا جن میں بیبرن مانگا اور انہوں نے کہا کہ جن میں بچ تو پتا ہے لیکن دیناک اور سمیہ گیاد نہیں ہے تو پھر سٹیک سمیہ نکال پانا سمبوہ بھی نہیں تھا اور سٹیک کنڈلی ان کی نکال پانا بھی جو ہے بہت مشکل تھا تو میں نے انہیں ہس طریقہ دکھانے کو کہا اور جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میری نجر ان کے ہاتھ میں پہنے رتن پر گئی اب دیکھئے انہوں نے گومید پہن رکھا تھا اور گومید پہن رکھا تھا تب تک تو ٹھیک تھا لیکن سب سے چھوٹی انگلی میں پہن رکھا تھا اس والی انگلی میں جس میں موٹی پہنا جاتا ہے ساتھیوں گومید راہو کرتے ہیں آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو ہے کب اور کس کی سلاح سے پہنا جبکہ آپ کے پاس تو جن میں ویورنڈ بھی نہیں ہے بولے کہ لگ بک ڈائی ورش پہلے کسی پنڈیت کو جو ہے میری پتنی کی کنڈلی دکھائی تھی تو انہوں نے اسے یہ سجیسٹ کیا تھا اور میری پتنی نے جو ہے وہ تھوڑے سمیہ تک پہنا پھر اتار کر رکھ دی تو پھر میں نے ایسے ہی شوک سے پہن لی ساتھیوں ان کی جو عمر ہے لگ بک پیتالیش ورش تھی تو لگ بک جب انہوں نے رتن پہنا ہوگا تو اس وقت ان کی آئیو تیانیش ورش کی ہوگی تو جو ہے اس ورش میں جو ہے اس عمر میں جو ہے راہو کا پرباؤ جو ہے ادھک رہتا ہے اب دیکھئے انہوں نے بینہ کنڈلی ویشٹیشن کروائے رتن پہن لیا اور یدی ہم سمیہ کی بات کریں تو انہوں نے جب رتن پہنا تھا تو اس کے تین سے چھے مہینے بعد ہی نکارت میں پیرنام دکھنے شروع ہوگئے تو میں نے ان سے تورن تھی کہا کہ آپ اس رتن کو اتار دیجئے انہوں نے اتار بھی دیا اس کے ساتھ ہی میں نے ان کو ایک ایک مالا جو ہے راہو دیو شنی دیو اور چندر دیو کے بیج منتروں کا جاب کرنے کے لیے کہا دیکھئے جدی آپ میرے اس چینل کے پرانے ویور ہے تو آپ سبھی اس پاس سے بلی باتی پریجت ہے کہ میں پہلے کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ بیج منتر کبھی بھی نکارات میں کفل نہیں دیتے کبھی بھی نکارات میں کفل نہیں دیتے لیکن رتن یدی آپ نے غلط پہن لیا تو استطیق خراب کر دیں گے اور بیج منتر تو ہر استطیق میں فائدہ ہی دیتے ہیں یا تک کہ کوئی گرہ یدی یوک کر رہا ہو یا مار رہا ہو کسی بھی گرہ کا بیج منتر کا جاب آپ کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ سکارات میں کفل شففل ہی دیتے ہیں لیکن رتن جو ہے یدی آپ نے غلط پہن لیا تو آپ کی استطیق خراب کر دیں گے اب انہوں نے گومیت پہنا اور وہ بھی سب سے چھوٹی انگولی میں تو چندرما بھی ان کے پیڑیت ہو گئے مانسک استطیق ان کی خراب ہو گئی اب دیکھئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ راہو دیو جو ہے وہ کن کن چیزوں کے کارک ہے راہو دیو آخر ہے کیا دیکھئے راہو ایک چھائیں گرہ ہے راہو کچھ ایسی استطیق بنا دیتا ہے کہ اس پار کیا ہے ہمیشہ ہم برم کی استطیق میں ہی رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہے جو ہمارا کام ہے وہے بن رہا ہے یا بن جائے گا لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہے کام خراب ہو جاتا ہے یا ہمیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہے کام تو ہمارا جو ہے بنے گا نہیں لیکن وہے کام بن جاتا ہے ہمیں لگتا کچھ ہے ہم برم میں رہتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یا ہماری امید سے پرے ہی کچھ ہو جاتا ہے ساتھیوں راہو دعا ہے اور آقسمی گٹناوں کا کارک ہے اچانک سے جو بھی گٹنایں گٹیت ہوتی ہے ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں راہو دیو کی بھومی کا عوشش ہوتی ہے یدی یہ لاب دینے پہ آئے فائدہ دینے پہ آئے تو اچانک سے جبردست فائدہ دے دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی نقصان بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہی ہیں اور یدی لینے پر آئے تو آپ سے وہ سب کچھ لے لیں گے جو آپ کے پاس ہے مطلب استطیق خراب کر دیں گے اس استطیق میں جو ہے ہر اور ہمارے ہاتھ میں نیراشاہی ہاتھ لگتی ہے میرے پیساتھیوں میں بہت کم جاتکوں کو ہی راہو اور کیتو دیو کا رتن پہننے کی سلا دیتا ہوں آخر اس کا کارن کیا ہے دیکھئے راہو اور کیتو میں کہیں نہ کہیں صدگونڈ سے ادھک اعوگن ہے تو جب ہم کسی بھی طریقے سے ان کو بلی کریں گے تو وہ بلے ہی کنڈلی میں کتنی بھی اچھے استطیق میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سمیے کے لیے ہمیں اچانک سے کچھ لاب بھی دے جائے لیکن کچھ نہ کچھ اعوگن کچھ نہ کچھ دوش بھی دے کر کے جائیں گے کیونکہ ان کی پرکتی ہی ایسی ہے ساتھیوں میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ راہو کا رتن کسی نے پینا تو پیسے تو ان کے پاس بہت اچھے آگئے بیاپار بھی اچھا چل گیا لیکن ان کو سکون نہیں تھا مانسک پریشانی تھی ٹینشن میں وہ رہنے لگے تو کیا ہم اسے خوشی کہیں گے بلکل نہیں پھر انہوں نے وہ رتن اتار دیا دیکھئے کسی وشیج پریشتی میں ہی کسی گیانی جوتیسی سے پرامش کرنے کے بعد ہی راہو کیتو کا رتن میں دارن کرنا چاہیے انیتہ بلکل نہیں سچ کہوں تو میں نے اس کی سلحہ ابھی تک بہت ہی کم لوگوں کو دی ہے بہت ہی کم لوگوں کو خیر ہم پھر سے اس بات پر آتے ہیں میں نے ان کو رتن اتارنے کے لیے کہا اور راہو دیو شنی دیو چندر دیو کے بیج منتر کی روز کی ایک اکمالہ کا جاگ پڑنے کے لیے کہا لگ بگ ڈیڑھ میں نے بعد واپس ان کا فون آیا وہ بولے کہ پنڈی جی آپ نے جیسا جیسا کہا تا ویسا ویسا میں نے کیا بیج منتر کے جاب بھی میں نے سمیہ پر کیے پوری شدہ کے ساتھ کیے اور مجھے بہت زیادہ آرام بھی ہوا ہے اور میں ابھی اپنے آپ کو مانسک روپ سے کافی سوست محسوس کر پا رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں آگے کا راستہ بھی اب مجھے اچھا دکھائی دے رہا ہے بیاپار کے سممند میں بھی بات پوجیٹیو ہے آپ کا بہت بہت دنیوان دیکھئے یہ اپیسوٹ بنانے کا میرا اددش یہ ہے کہ آپ بھی رتن جو ہے وہ کسی جوتیشی سے پرامش کے بات ہی پہنے اس سممند میں آپ ہمیشہ سچیت رہیں میرا اددش یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کی میں نے کیا کیا ہے ساتھیوں میں نے کچھ نہیں کیا ہے کرنے والے تو وہ سویم تھے ایک جوتیشی کا کاریہ صحیح دشاہ بتانا ہوتا ہے لیکن کرنے والے تو آپ سویم ہیں میں نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے دیکھئے جوتیش کیول آپ کی دشاہ اور آپ کی دشاہ بدلنے کی راہ بتا سکتے ہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے مارگ دشن کر سکتے ہیں لیکن کرنا تو آپ کو سویم کو ہے جائے کوئی چمتکار نہیں ہے کہ کوئی جادو ہو جائے تو اب چلتے ہیں دیکھئے ابھی سکرین پر کچھ آپ کو لنک دکھائی دے رہے ہیں اور آپ جو بھی ٹوپک یا جو بھی اپیسوڈ آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان باشا میں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں جائے شیراتے